بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سولر ٹک سلیوشن کے ایک اور نئی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لئے جو آج میں ویڈیو لے کر رہا ہوں اس میں ہم بات کرنے والے ایک ملٹی فنکشنل ڈسپلی میٹر کی اس کو آپ گھر کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں جو آپ پر ڈسٹریبیشن بوکس ہوتا ہے اس کے اندر اور پھر اس کے مطلب سے آپ چیئے پیرامیٹر ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کی پاور ہے جو کرنٹلی یوز ہو رہے گی اس کے علاوہ وولٹیج ہے اس کے علاوہ کرنٹ جو یوز کر رہا گو ہے اس کے علاوہ یونٹ ہے پاور فیکٹر ہے اور یہ فریکوینس یہ چھ پیرامیٹر ہے یہ دیجٹل سمارٹ میٹر جو مرپا شو کرے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ اس کا کنیکشن کس طریقے سے کرنا ہے اپنے ڈی بی باکس کے اندر اور پھر کون کون سے پیرامیٹر یہ شو کرے گا آج کی ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے تو ویسے میں تھوڑی سی اس کو ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو ورکنگ میتھرڈ وہ کیا ہے تو یہ مرپا سے سنگل فیس کا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سنگل فیس کے میٹر کے اوپر لگا سکتے ہیں لگانا آپ نے کہاں پہ آپ کے گھر میں جو میٹر سے دو بائز آ رہے ہوگی وہ تری سٹھ ہمپیر کا ایک بریکر ہوتا ہے اس کے اوپر آ رہی ہوتے ہیں پھر اس سے آگے آپ کے جو گھر کے ڈیسٹریبیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو اس تری سٹھ ہمپیر کے بریکر کا جو آوٹپٹ ہے وہ آپ نے اس کے انپوٹ پر لگا دینا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے آگے فردر آپ نے لوڈ کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیسٹریبیشن باکس کے اندر انسٹال کرنا ہوگی یہ اس کی ڈیسٹریبیشن باکس کے اندر جگہ ہوگی اس کو آپ آسانی ڈیسٹریبیشن باکس کے اندر لگا سکتے ہیں یہ ڈین ریل فیٹنگ ہے بریکر ٹائپ فیٹنگ ہے اس کی ٹھیک ہے اور جو آپ کا ڈی بی باکس ہوتا ہے اس کے اندر یہ فٹ ہو جائے گا باکی اس کے میں بتا دیتا ہوں کہ وولٹیج لیول جو یہ چالیس وولٹ سے تین سو وولٹ تک آپ کو شو کرے گا اس کے اوپر اور اس کے علاوہ جو کرنڈ یہ معیر کر سکتا ہے زیرو سے لے کے سو امپیر اس کے اندر کرنڈ ٹرانسفارمٹر ہے جو کہ سینسر ہوتا ہے وہ جس کی مدد سے آپ کرنڈ معیر کرتے ہیں تو وہ زیرو سے لے کے سو امپیر تک اسی کرنڈ جو آپ اس کے ساتھ معیر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فرکونسی ہے پاکستان کے اندر یہ ہے ففٹی ہرتز ہیں تو وہ وہ ویسے ففٹی سے لے کے سفٹی فائم ورڈ تک شو کر سکتا ہے یہ ففٹی ہرتز شو کرے گو کہ ہماری نوملی یہی فورٹی نائن اور ففٹی کے دار راؤنڈ وٹ آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ پاور فیکٹر ہے باور فیکٹر یہ شو کرے گا وہ پاور فیکٹر زیرو ہوتا ہے یہ بان ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی الیکٹرکل پاور ہے فور لائک ففٹی تھاؤزنڈ وارٹ تک یہ شو کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے نرجی جو کلو وارٹر یونٹ ہیں وہ جو ہے یہ زیرو سے لے کے دززار تک یونٹ شو کر سکتا ہے اور یہ اس کے پر ری سیٹ کا بٹن بھی بناو ہے یہاں سے آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں تو میں اب اس کا تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل لک دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے کنیکشن بھی کریں گے اور جس طریقے سے یہ پیرامیٹر کو شو کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو کنیٹ کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سے جو آہ یوزر سے ہیں وہ اس کا پوچھ رہے تھے کہ اس کا کنیکشن کی آپ ایک ویڈیو بھی بنا دیں تو یہ ویڈیو میں انہی کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ وہ بہت سانی اس کا کنیکشن خود بھی کر سکے اور پھر سے آپ کو الیکٹرکل ٹیکنیشن کی ضرورت نہیں ہوگی کسی بھی الیکٹریشن کو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے پاس جو ہمارے پاس آہ ملٹی فنکشنل ڈسپلی میٹر ہے اس کا کلوز لک ہے یہ اس کی ایل سی ڈی سکرین ہے جس کے پر سارے پیرمیٹری شو کرے گا چھے پیرمیٹری یہ شو کرتا ہے اور وہ آپ یہاں بھی سے ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے والی سائیڈ پہ اس کے کنیکشن کے پورٹ ہیں جہاں پہ آپ اس کے لائیو اور نیوٹرل وائی کو کنیکٹ کریں گے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سینسر ہے اس کے اندر ہی ایمبیڈ گیون کرنٹ سینسر اس سے پہلے والے جو موڈل آتے تھے اس کے ساتھ ٹرنٹ ٹرانس فارم الگ سے ہوتا تھا لیکن اس کی چپ کے اندر ہی ایمبیڈ ہے یہاں سے آپ نے جو لائیو آر آپ کے گھر کے لوڈ کو جاری ہوگی وہ یہاں سے گزارنے تو اس لئے کیسے سارے پیرمیٹری یہاں پہ شو کرے گا اب ابھی ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ڈسپلی کیسا آتا اور یہ کون کون سے پیرمیٹری ابھی ہم اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم یہ جو تینمت سے اس کے بارے اس کے یوز کریں گے تو پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر جو اس کے وائرنگ ہے اس کو لگا لیتے ہیں اس طریقے سے یہ پیرمیٹر جو آئی شو کرے گا اپنی جو ڈسپلی سکرین اس کے اوپر یہ پیرمیٹر جو آپ منتلی بیسیز پہ یا جو ابھی آپ کی ریکوارمنٹ اس کے مطابق اس کو ڈی سیٹ پہ کر سکتے ہیں بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے یونٹ جو ہے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھ کتنے کنزیوم ہو گئے تو ان کے لیے یہ جو ہے بیسٹ چیز ہے آپ اپنے ڈسٹریبیشن باکس کے اندر اس کو لگائیں اور پھر آپ جو اپنے یونٹ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے یونٹ اس کو آپ کسی پورٹیکلر ڈوائس کے لیے لگانا جن جیسے ائر کنڈیشنر ہوگی رہا تو اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر پورے گھر کے لیے ایک لگانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین اپشن ہے پھر آپ اس کو ڈسٹریبیشن باکس میں لگا لیں کنیکشن یہاں پہ کر لیے میں نے کمپلیٹ اور اب اس کون کرتا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے یہ ڈسپلی دکھاتا ہے کنیکشن نے کمپلیٹ کر لیے یہ کچھ اس طریقے سے اس کا ڈسپلی آتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے اوپر یہ جو پاور اس کو شو کرے گا اس کے علاوہ یہ کلو وارٹ آر جس کا ہم یونٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ اس کو شو کرے گا اس کے علاوہ یہ وولٹیج آ رہی ہے یہ فریکونسی ہے یہاں پہ جو لوڈ ہوگا کتنے کمپیر کنسیل کر رہا ہوگا یہ پاور فیکٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس کے ساتھ جو لوڈ ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پیرامیٹر جو ان کو شو کرے گا یہ ابھی میں نے ایک چھوٹا سا کنیکشن آپ کے لیے بنا لیا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لوڈ کی وائر ہے وہ اس کے جو سنسر اس کے اندر سے جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ دو وائر ہم نے پہلے بھی جیسے کنیکٹ کرتی بیسے ہی ہے تو لوڈ یہاں پہ میرے بس ایک پی سی ہے اور ایک جو سٹیوڈیو لائٹ ہے وہ چڑھ رہی سکتے ہیں سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس پیرامیٹر میں پاور شو کر رہا ہے جو کہ اس کی انسٹینٹنگ ایس پاور ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ یہ یونٹ جو کو شو کر رہا ہے جتنے یونٹ یہ کنزیوم ہوں گے ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے اس کے علاوہ تیسرے نمبر میں آپ پہ سے یہ کرنٹ جو بولٹیج ہے وہ شو کر رہا ہے اور چوتھے نمبر پہ فریکوینسی ففٹی ہرڈ شو کر رہا ہے پھر یہ جو ریڈ میں آپ کو شو یہاں پہ ہو رہا ہے کرنٹ کنزمشن ہے جو کہ زیرو پوائنٹ آہ فورم پہ رہا ہے اس وقت اور لاسٹ میں یہ پرفیکٹ رہ ہے یہ چھے پیرامیٹر آپ آہ بس آنی چیک کر سکتے ہیں اس کو آپ آہ اپنے جو میٹر میں ڈی پی باکس ہوتا ہے میٹرے کے لیے اس کے اندر اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں اور اپنے جو لوڈ کنزمشن اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا فیچر یہ آہ ریسیٹ کا آپشن بٹن ہے اس کو آپ یہاں پہ پریس کریں گے تو آپ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ریسیٹ ہو جائیں گے اس کو کم آبیش آپ نے چھے سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرامیٹرز میرے دوبارہ سے ریفریش ہو گئے تو اس طرقے سے آپ منتلی بیسیز پر اپنے یونٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کتنے کنزیوم ہیں اس کو آپ کسی پرٹیکلر ڈیوائس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ائر کنڈیشنر ہو گیا رہا ہے اور پورے گھر کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کی پرائز کے والے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین کے اوپر نمبر آر ہوگا اس کی اوپر آپ رابطہ کر کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں پرائز اس کی ٹھائٹی فائی ونڈرڈ ہے اور یہ آپ کو پورے پاکستان میں دلور کر دیا جائے گا اسے اگر آپ کو کوئی بھی کوئی سکشن ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں مید کرتا ہوں کہ آپ لوگا یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو ویڈس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ